بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ ایک گھنٹہ ہی ہے نا یار نکال لو چالیس دن ہے بھائی ترلا ہے میری طرف سے نکال لو پیپر نکل جائے گا آپ کا انشاءاللہ تو خاموش ہے سائلنٹ سے کبرے میں بیٹھنا ہے اللہ دا آپ کے پاس مائک ہو اپنی بک لیٹ کے نہ پڑھنا بھائی سیدی سی بات ہے ایسے موبائل اٹھایا ہو اور لیٹے پڑھے ہو تو پانچ منٹ بار نید آ جاتی ہے پتہ نہیں سر کدھر کا کدھر پیر رہا ہے اٹھ کے بیٹھے سکون سے تسلیس ہے اور پورا لیکچر لے اور سمجھے اور اس کا بہترین طریقہ آپ ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے رہے اگر آپ کے کمرہ سائلنٹ ہے آپ مائک آن رکھ سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میوٹ کرنے کی ہاں اگر تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اس سٹیویشن پر میوٹ کر لیں اس کے بعد جہاں تک بیٹا ویڈیو کوالٹی کا تعلق ہے میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ بھائی اسی پہ گزارت کریں اگر میں نے اپنا ڈی ایس ایل آر لگا دیا تو آپ کا نیٹ پاگل ہو جائے گا اور میرے نیٹ بھی ہوش ہو جائے گا کہ اتنی ہیوی ویڈیو کیسے سٹیم کرے تو کچھ بھی نظر نہیں ہے آپ کو پھر وہ ایسے 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 کس طرح پر ایمز آئیں گی دوسرے نمبر پہ اگر آواز کہیں پہ ڈسٹالٹ ہوتی ہے تو بیٹا میں اس ٹائمز آنگ کا بولٹ یوز کر رہا ہوں بولٹ ڈیوائس پورجی تو میری طرف سے کم ہو سکتی ہے لیکن آپ کی طرف سے اگر ایشو ہے بھی صحیح تو پریشان نہیں ہونا تھوڑی دیر میں سول ہو جائے گا آپ کو ریکارڈنگ تو ویسے ہی مل جانی ہے اس کی لیکن اگر کانٹینویس ایشو آ رہا ہے تو بہرحالہ آپ میری طرف سے بھی ایشو ہو سکتا ہے آپ مجھے بتا دیں گے ایک اگلی چیز اگر آپ کو سکرین بلر نظر آ رہی ہے سکرین کلیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر سکرین بلر نظر آ رہی ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ میری طرف سے ایشو ہے سرور کا ایشو ہے زوم کا تو وہ مجھے آپ بتائیں گے ہمیں میٹنگ ریسٹارٹ کرنی پڑے گی ہماری میٹنگ کا دورانی ہے کیونکہ ہم فری ورجن جوز کر رہے ہیں من بوجی بندے ہیں مفت ہو رہے ہیں بھائی تو چالیس منٹ ہے چالیس منٹ کے بعد ہماری میٹنگ یہ ختم ہو جاتی ہے تو میں فوراں آپ کو لنک شیئر کروں گا آپ تمام لوگ اس لنک سے دوبارہ جوائن کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ اگر آپ نے ورسائب گروپ جوائن نہیں کیا ہوا تو ایک سنگل ورسائب گروپ جو ہے ہمارا کیاپ 3 کا فاسٹ کا اس کو جوائن کر لیں لنک اسی میں ہی آئے گا ساروں میں لنک پوست نہیں ہو سکتا مس ہو جاتا ہے بچوں سے چلیں جی تو یہ ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا introductory topic تھا سب کو clear ہے یہاں تک کسی کا کوئی question اس سے آگے اب ہم move کرتے ہیں کلاس کی طرف کسی کا کوئی question اجمل لانیس خلیل شفت ایسی نو سنگل 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 اوکے تو اب ہم چلتے ہیں بیٹا اپنے company law کی طرف اچھا ہم نے شروع کیا بچے ایک company law اور شروع میں ہم نے reference لیا کہ company کیا ہوتی ہے تو دیکھو اپنے company کی normally دو definition ایک definition وہ ہے جو law کے اندر لکھی ہے ٹھیک ہے وہ تو بالکل سادھی سی ہے کہ company register under companies at 2017 ایک definition وہ ہوتی ہے جو ہم آسانی میں سمجھانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو لہٰذا پہلی لائنگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ company ایک artificial judicial یا legal person ہے جس کے اپنے rights and liabilities ہوتے ہیں آج ہم تین concept discuss کریں گے اور ہمارے تین topic clear ہو جائیں گے ایک ہے بیٹا separate legal entity ایک ہے ہمارا perpetual succession اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارا limited liability کا concept ہے مجھے بتائیں بیٹا کہ جب آپ کا پہلے دن شراختی کارٹ بنا تھا آپ خود گئے تھے بنوانے نادرہ آفیس جب آپ 18 سال کے ہوئے تھے جی خود گئے تھے بابا لے کے گئے تھے آپ کے بابا کیوں لے کے گئے تھے ان کو ایسی کو سی جلدی پڑی ہوئی تھی بھائی کیا وجہ تھی کہ آپ کے والد صاحب آپ کو لے کے گئے جی بچہ 18 سال کا ہو گیا بڑا ہو گیا نئی پتر ایسی کوئی وجہ نہیں تھی آپ کے والد صاحب آپ سے جان چھوڑانے کے لیے آپ کا ID کارٹ بنوانے لے گئے تھے کہ بھائی اس بندے کا ID کارٹ بنا دو آج کے بعد اس کی اپنی ایک الہدہ سے identity بن جائے آج کے بعد میں اس کے کسی کام کے لیے responsible نہیں ہوں گا بیسیکلی تو یہی ایمپیکٹ ہونا ID کارٹ کا کہ جیسے آپ کا ID کارٹ بنا آپ اپنے والد سے الہدہ ہو گئے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا آپ محلے میں شتانی کر کہتے تھے محلے والے آپ کے ابو کو آکھتے تھے یار اپنی گلتی سنبھال ہو بھائی ہمارا کیا قصور ہے اسی طرح آپ کسی کا نقصان کر کہتے تھے تو آپ ابو چٹیاں برتے برتے تھک گئے کسی کی بتی توڑ دی کسی گھر کی بیل توڑ دی کسی دروازے کھڑ کھڑا کھڑ جانا کسی گاڑی کی لائٹ نکال تو خیر یہ کام کیونکہ میں خود کرتا رہا ہوں تو اس وجہ سے میں آپ بتا رہا ہوں کہ گاڑیوں کی بتیشتیاں نکال میرا بڑا محبوب مشکل لہرہا ہے تو چھوٹا آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اب میرے ابو والے ساب جو ہیں ڈسٹ ایک آرٹس آفیسر تھے تو خزانے میں ہوتے تھے خزانے میں کیا ہوتا ہے یہ چوری کا مال جتنا بھی ہوتا ہے چوروں سے ڈکیتوں سے برامز ہوتا ہے گاڑیاں موٹر سائیکل ہیں یہ آج سے تقریباً کتنے سال پرانی بات ہوگی میرے آئی ڈی کارڈ بھی بنا تھا آل موسٹ بارہ تیرہ سال چودہ سال پرانی بات ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی چھوٹے چھوٹے تھے میں اور میرا بڑا بھائی تو وہ خزانے میں آکے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں گاڑیاں موٹر سائیکل سلا وغیرہ ہوتا ہے گرنیڈ ہوتے ہیں اللہ بلا جو بھی ان سے ہوتا ہے تو وہاں پہ جو موٹر سائیکل وغیرہ ہوتے تو نارملی جو آفیسیز کا سٹاوف ہوتا ہے ان میں سے چیزیں نکال نکال کے اپنے موٹر سائیکل پہ ڈالتا ہے اس وقت میرے والد صاحب کا یامہ ہوا کرتا تھا وہ ابھی بھی ہے کھڑا ہے اس کے اندر کوئی چڑی ہوئی تھی اور وہ بہترین کنڈیشن میں اور وہ وہاں پہ کھڑی ہے جہاں پہ مطلب یہ پارکنگ ہے یہ پارکنگ ہے یہ اتنا آئی یہاں چوری کی موٹر سائیکل ہیں جی پہ کھڑی ہیں جو کھٹارا بنی کھڑی ہیں وہ کار یہاں پہ کھڑی مطلب آدھی ادھر ہے تو ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ گھر چوری کی ہے یہ یہ پہ آگئی ہے تو اس میں سے ساروں نے چیزیں نکال لینا ہے تو اس کی کیوں نکال لائٹس مجھے لائٹس کا بڑا شوق ہوتا تھا بیٹریز بغیرہ ساتھ جوڑ کے بڑی لائٹنگ کرتا ہوتا تھا انجینئر ٹائپ دماغ چھپا چکو کہ ہم اندر چلے گئے بابا کے پاس بیٹھے رہے تقریبا گھنٹا ڈیڑھ باد جب پاہر نکلے تو وہ گاڑی وہاں پہ نہیں میں اور میرا بھائی دونوں وہاں سے بھاگ گئے ہمیں سمجھ آگئی کہ وہ گاڑی چوری کی نہیں کوئی شخص آیا تھا گاڑی ہمارا آئی ڈی کارڈ بنوا دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی جو کرنا ہے کرو آج کے بعد تم خود لائی بھائی اپنی جان چھوڑا لیتے یہ ہوتا ہے limited liability کا concept مجھے بتائے بیٹا اگر آپ کو میں company رکھوں اور آپ کی عبو رکھوں تو آپ دونوں میں سے جب آئی ایسی بات ہے جی جی مطلب limited liability کا concept owners پہ اپلا ہوتا ہے یہ پہلا mcqs ہے آئی cab میں mcqs آسکتا ہے تو limited liability کا concept owner پہ لگتا ہے ایک چیز اب limited liability ہوتی کیا ہے سیم اس طرح کہ جب کچھ owner جو company کے ابو ہوتے ہیں مثال کے طور ہے وہ کیا کہتے ہیں patent ہے copyright میرے پاس protected ہے copy کرنا منا یہ company ہے یہ اس کے ابو ہے مطلب honors اس کی موچھے شچے بھی ہیں دو چار بال سار پہ جس طرح میرے بڑے اوکے یہ حال ہو نا ہے بچے اوکے یہ ابو ہے یہ آپ یہ company ہے یہ شیئر ہوڑڑا رہے شیئر ہوڑڑا کیا کرتے ہے جب company بناتے ہیں تو ان کو tension ہوتی ہے کیوں company چلاتا کون ہے بچے director company honor بنا رہے ہیں چلا تو director ہے اب directors کے دین ایمان کا بروس یا تو بھائی یہ بندہ اپنی قسم نہیں دے سکتا directors کی کی دے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دیکھو directors چلا رہے ہیں company تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پنگا کرے فراود کر کے بھاگ جائیں کل کو ہمیں پیسے دینے پڑ جائیں ایسی بات ہے جی لہٰذا اس وجہ سے یہ company بناتے ہے کہ بھائی ہم اس کو ریجسٹر کرا لیتے ہیں کہا پر کمپنی کے نادر آفیس میں ہمارا نادر آفیس کہا پہ ہمارا آئیڈ کار بنتا ہے کمپنی کے نادر آفیس میں جس کو سی سی پی کہا جاتا ہے وہاں پہ اس کو ریجسٹر کرا کے ایک آئیڈ کار بنوا دیتے ہیں جس کو ان کورپریشن سی کہا جاتا ہے نے آپ آئیڈ کار بنوایا اور کہا دیکھو بیٹا میں نے زندگی میں یہ چھے لاک کما کے کٹھا کیا ہے میرے تم تین بیٹے ہو یہ دو دو جی در کرنا ہے کرو لیکن میرے پاس کل کو کوئی نہیں آئے گا تمہارے کسی پنگے کے لئے میں اپنی لائیبیلٹی لیمیٹ کر رہا ہوں سمجھا گی بات جی سر کلیر تو لیمیٹ لائیبیلٹی کیا ہوئی کہ یہ کنسپٹ ہے جو آرنر پر اپلائی ہوتا ہے جس کے اندر آرنر کی لائیبیلٹی لیمیٹ ہو جاتی ہے اپ ٹو آماؤ آب دیر شیئر کی ٹیٹل یا انویسٹ مینٹ بس ایسی بات ہے جی سر اگلا کنسپٹ ہے بیٹا پرپیچول سکسیشن میری رائیٹنگ کو اگنور کیجئے یہاں ایک سوال تھا سر ایک بچے ڈائیبیلٹی 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 ہوتے ہیں کمپنی کے آگے چل کے ہم پڑھیں کے ریلیشنشپ ہوتا ہے ڈائیبیلٹی ڈائیبیلٹی والا تو اگر ڈائیبیلٹی اپنی ڈیوٹیز کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں اپنی اتھولٹی کے اندر رہ کے کام کرتے تو ان کی لائیبیلٹی کچھ بھی نہیں ہوتی وہ کسی کام کے لائیبیل نہیں ہوتے ان کے ہر کام کے لائیبیل ہوتی ہے کمپنی یہ میں نے آپ کے سامنے ونگا چیبہ سا پرسن بنا دیا ہے لہذا اگر ڈائیریکٹر اپنی اتھولٹی کے اندر رہ کے کام کریں گے وہ کسی کام کے لائیبیل نہیں ہاں اتھولٹی سے ایکسیڈ کرتے ہیں کمپنی کو نقصان ہو جاتا ہے لیکن پھر اس ڈائیریکٹر کی جیب سے کمپنی نکلوا لے گی ہم چل کے پرویزن آگے میٹنگ چیپٹر میں پڑھیں گے ایکس ڈائیر میٹنگ کے کیس سمجھا بھی بات اگلا پیچ سکسیشن اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا میں رائٹی کو اگر اتنی اچھے ہوتی تو میں پاس کر کر ہوتا خیر ہر کام میں بہتری ہوتی ہے شاید جب میں بیٹھ کر رہا ہوتا آج اپنا کام نہ چلا رہ ہوتا اللہ سکسیشن دیکھو بچے مثال کے طور پہ میں آپ ایک بزنس تھا اپ 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 کوئی ڈیفیلیشن نہیں ان کی ایک کمپنی تھی بزنس چلا رہے تھے اسی کمپنی کے نام کا ایک بینک اکاون تھا ٹھیک ہو گیا اب آپ کے والی سب چلا رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں وہ اسی نام سے اکاون کھولتے اس کے اپر اپنے سائن کرتے ہے اور وہ چلے جاتے ہیں ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے آپ کے بلال لیا اب بزنس آپ کے پاس آ جائے گا ایسی بات ہے اب بزنس وہ ہی آپ کے پاس آ گیا اس نام سے آپ چلا رہے ہو ایسی بات ہے اب اگر آپ اس نام بزنس کی چیک بک کارتے اور اپنے سگنیچر کر کے بینک میں جاتے ہو بینک والا کیش دے دے گا بینک والا کہے گا یہ آپ کے ابو کی کمپنی ہے آپ کی جی میرے ابو تھے وہ اللہ کو پیارے ہوگا بزنس مجھے مل گیا نہیں بھائی یہ بزنس جو ہے اسی شخص کے ساتھ جس کا ہے وہ بندہ ختم بزنس ختم آپ کہتے ہو اللہ دی کسم بزنس میرے کو لے اس نام سے چل رہا چل کے دیکھ لو دکان بھی میرے پاس ہے میں کما بھی رہا ہوں وہ تمہارا جگار لگا ہو ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بزنس کے مالک تم ہو وہ کتا ہے میرے پاس تم اس کی نئی ڈاکومینٹیشن لے کے آو پھر میں تمہیں ریجسٹر کروں گا پھر تمہارے سائن کام کریں گے آپ کیا کرتے ہو کہ پھر اس بزنس کو اپنے نام پہ ریجسٹر کراتے ہو والے صاحب دی صاحب بنواتے ہو پھر اس کے بعد وہ ڈاکومینٹ ختم ہوا بزنس ختم ہو گیا چاہے اس بزنس سے آپ کام کرتے بھی رہے لیکن نئی ڈاکومینٹیشن بنی نا بچے نیا بزنس ہو گیا نا نائے سائن آگیا نا نائے جیسے بچے جب آنر جاتا ہے تو بزنس ختم ہو جاتا ہے مطلب اس میں بزنس موو نہیں پرپیچول کا مطلب ہوتا ہے پرپیچوٹی مسلسل کانٹینیویس سکسیشن کا مطلب ہوتا ہے وراست میں چلتے جانا مطلب کمپنی کے چاہے جتنے بھی آنر چینج جو اب اسے مر جائیں اگواہ ہو جائیں کیڈنیپ ہو جائیں بھائی کو سپاری مل جائیں یا اس کے بچوں کے جداد بات بات دی جائے کچھ ہو جائے کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کمپنی ایز چلتی رہے گی سمجھ آگی بات جی سر پرپیچول سکسیشن کا کنسیپٹ کیا ہوا کہ یہ کنسیپٹ ہے جس کے اندر جو کمپنی ہے وہ کیا ہوتی ہے آنرز کے چینج ہونے سے چلتی رہتی ہے کلیر ہوگے دوسرا کنسیپٹ بچے اس کے بعد کیا ہے بیٹا سپریٹ لیگل انٹیٹی اس کا کنسیپٹ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ بھائی جب والد صاحب نے آپ کا آئیڈ کارڈ بروا دیا تو آپ ایک سپریٹ لیگل پرسن بن گئے مطلب آپ اپنے سکتا ہے آپ کے ٹیکس آپ خود پی کرنے پڑیں گے اسی طرح اگر آپ کو کسی نے کرزا دیا تو وہ خود کمپنی کو واپس کرنا پڑے گا اس طرح کمپنی نے کسی کرزا لیا تو خود کمپنی ہی لے دی واپس اس سے سکتا ہے نرز نہیں لیں گے کلیر بیٹا تینوں کنسپ جی سکتا ہے تو بھئی آپ پڑیں سپریٹ لیگل انٹی کنسپ پڑیں نیچے اگزیمپل پڑیں شاہ باش جلتی سے یہ کسی اللہ کے بندے نے یاد نہیں کرا کہ میں آپ کو نور سی بیگ سکتا ہے پوچھنی آپ نے ہم سلی بس پھر بھی کور کر لیں اس چیز کی پرشانی نہیں لینی چیز چیز کلیر چاہیے کیس سٹڈی کویسٹن ہوتے سارے بچے لہذا آپ کو کلیر ہونا چاہیے ہوا مسلمانو ہو گیا جی سب کو آ ہی سارے بتائیں جنو کباز مائک نہیں چیک میں لکھ کھلیل ہو گیا انیس ہو گیا سوان بچے آپ کے پاس اگر مائک نہیں ہے تو آپ چائٹ میں کر کے بتائیں لیکن لازمی بتائیں جی بچے جی ہو گیا آگے چلتے ہیں لیمٹر لائیبیلٹی پڑھیں جلدی سے اور اس کے لیے چھے اگزمپل پڑھیں موسیقی موسیقی بڑھو گیا پرپیچول سکسیشن بھی پڑھ لیں موسیقی 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 کمپنی ل empowered ہے بہت ہی ultیو کی definition ایک کمپنی وقنی کے لاتی ہے جو کمپنی ایک 2017 جا کمپنی وقت اندری رجسٹر ہو تو اسے کمپنی کہا جاتا ہے 향 anywhere company ہو گیا to company definition probability register under companies اگر ہم کہیں کہ بھائی کمپنی سے مراد وہ کمپنی ہوتے ہیں جو کمپنی 2017 کے اندر ریجسٹر ہو اس کا مطلب ہے 2017 سے پہلے والی ساری کمپنی ہو جائے گی نہیں بیٹا تو کمپنی لا سے مراد تمام وہ لاز ہیں جو کمپنی 2017 سے پہلے کیا ہے مثال کے طور پر کمپنی ایک 2013 1984 2016 اور اس طرح 2017 شامل ہیں ان تمام ایکس میں جو کمپنی ریجسٹر ہوگی وہ کمپنی کہلائے گی بس کلے رہے ہیں جی اجلی ایک ڈیفینیشن ہے باڈی کارپرے دیکھو میٹا کمپنی ایک چھوٹی ٹرم باڈی کارپرے ایک بڑیٹ جی بچے آپ کے واس بہت دور چلی گیا مائک چک کریں تر کمپنی لا کی ڈیپینیشن نہیں سمجھا رہی لازم انلیس دیکھونٹ بیٹا کمپنی لا دیکھو یہاں پہ لکھا ہے کہ کمپنی فارمد ان ریجسٹر اندل کمپنی ایک 2017 آرک کمپنی لا اگر ایک بات سمپل لکھی ہو کہ کمپنی سے مراد وہ کمپنی جو کمپنی ایک 2017 میں ریجسٹر ہوئی مطلب اس کا یہ ہوا کہ دو ہزار سترہ کے بعد جو کمپنی ریجسٹر ہوئی ہیں صرف وہ ہی کمپنیز ہیں اس سے پہلے بھی تو کمپنیز تھی ان کا کیا بنے گا بھی وہ کمپنی ایک 2017 کے اندر تو ریجسٹر نہیں ہیں اب پرانے جتنے بھی ایکٹ تھے بیٹا پرانے جتنے بھی ایکٹ تھے ان سب کو ایک کمولیٹیو نام دے دیا گیا ہے کمپنی لا کا تو کمپنی لا کے اندر پرانے تمام لاؤز آ جاتے ہیں جس میں کمپنیز ایک 2013 جو ہمارا سب سے پہلا ایکٹ تھا اس کے بعد کمپنیز آرڈینیس 1984 آیا وہ بھی کمپنی لا کے اندر شامل ہو گیا اس طرح کمپنیز آرڈینیس 2016 آیا وہ بھی کمپنی لا کا پارٹ ہے اور اس طرح کمپنیز ایک 2017 بھی کمپنی لا کا پارٹ ہے کمپنی لا ایک بڑی ٹرم ہے جس کے اندر تمام کمپنیز کے ایکٹس آ جاتے ہیں سمجھا گی بات سر یہ لاسٹ لین نہیں سمجھا رہی unless the context provides otherwise یہ لیگل لوچے ہوتے ہیں یہ آپ کے اس کا کیا کہتے ہیں اس کی بات ہی نہیں ہوتی context سے مراد ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں سیاہ کو سباک مطلب جو اگر definition ہے وہ کچھ اور پروائیڈ کر یہ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ company law کو دیکھیں اس definition کے اندر a company formed and registered under companies act 2017 اور company law مطلب یہاں پہ جو company law کا world use ہو رہا ہے اس میں companies act 2017 شامل نہیں ہوگا اگر ہم اس context میں دیکھیں اس نے پھر companies act 2017 علیدہ کیوں دیا ہے اس context میں بیٹا اس company law کے اندر اس context میں companies act 2017 نہیں ہوگا کیوں اس نے باہر اس کو علیدہ سے بتا دیا ہے لیکن اگر یہاں پہ simple لکھا ہوتا company formed and registered under companies law اس company law کے اندر companies act 2017 آ رہا ہوتا yes sir سمجھائی بات بچے yes sir تو اگر یہاں پہ simple لکھا ہوتا ہے کہ companies form and register under company law تو اس کے اندر companies act 2017 شامل ہوتا لیکن یہاں کے context کے مطابق 2017 کو اس نے علیدہ کر دیا اور جو company law یہاں پر موجود ہے اس سے مراد companies act 2013 1984 and 2016 ہے بس یہاں پر company law کی definition میں companies act 2017 نہیں آئے گا کیوں اس نے وہ علیدہ بتا دیا اس کنٹیکسٹ میں company law جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہو جائے گی definition clear ہے yes sir body corporate کیا ہے دیکھو پیٹا similar چیز ہے جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ companies act 2017 ایک چھوٹی term ہے company law ایک بڑی term ہے مطلب company law میں تمام act آ جاتے ہیں جبکہ companies act 2017 صرف companies act 2017 ہوگا اسی طرح body corporate کی definition ہے کہ company ایک چھوٹی term ہے body corporate ایک بڑی term ہے ہر company body corporate ہوگی ہر company body corporate ہوگی لیکن ضروری نہیں کہ ہر body corporate صرف company ہوگی تو body corporate کے اندر کیا کچھ آتا ہے وہ کہتے جی پاکستانی company جو پاکستان کے act کے اندر register ہوئی ہے foreign company جو کسی foreign act کے اندر register ہوئی ہے اور اسی طرح کوئی بھی body جس کو اس کا law یا relevant law یا relevant minister جو ہے اسے body corporate کہہ دے تو وہ بھی body corporate بن جائے گی ہوگی ہے تو company ایک چھوٹی term body corporate ایک بڑی term body corporate میں تمام companies آ جائیں گی جبکہ companies صرف پاکستانی company ہوگی company ایسی کمپنی جو کمپنی جو کمپنیز ایکٹ دوہار سترہ کے اندر ریجسٹر ہو body corporate تمام companies جو کمپنیز ایکٹ دوہار سترہ کے اندر بھی ریجسٹر ہو تمام وہ کمپنیز جو فاران ایکٹ کے اندر ریجسٹر ہو اس کے لئے تمام وہ bodies جن کو ریلیونٹ لا کہہ دے کہ یہ body corporate بن جائے کلیر ایک سر ایکزیمپل کیا ہوگا کیا مطلب بیٹا 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 ایکزیمپل کیا ہوگا بیٹا یہ نیچے پوری چار ایکزیمپل موجود ہیں ہمیں ڈیفنیشن پوری کر لیں پھر اس کے بات دیکھ لیتے ٹھیک اچھا اب ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے بچے کمپنی کے اندر جب بھی یہ آئے کہ بھائی کوئی پروی پروی کرے اور اس پروی کی کوئی ایکسیپشن موجود ہے تو آپ نے ایکسیپشن مست پروی کرنی ہے لہذا پروی ایکسیپشن نہیں ہوگی بچے پاکستانی کمپنی فارن کمپنی اور اس کے لئے کوئی بھی بڈی جس کو ریلی بڈی کارپرٹ کے ایکسیپشن کیا ہیں یہ دو کبھی بڈی کارپرٹ نہیں بنے گی تمام کوپریٹی سوسائیٹیز جو کوپریٹی سوسائیٹیز ایکٹ کے اندر ریجسٹر ہوں وہ کبھی بڈی کارپرٹ نہیں بنے گی چاہے ان کا law چیخ چیخ کے کہتا رہے کہ ہم بڈی کارپرٹ ہیں کمپنی ایکٹ کہے گا کہ نہیں میری ڈیفنیشن کے مطابق بڈی کارپرٹ نہیں دوسرے نمبر پہ کوئی بھی کمپنی کو اگر فیڈرل منیسٹر کہہ دیتا ہے کہ آج کے باد یہ بڈی کارپرٹ نہیں ہے تو وہ باند سکتی کلے رہے بیٹا اب یہ اگزیمپل پڑھیں سارے تین چار پانچ چھ سارے اگزیمپل پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ اور اس کو سمجھیں ذرا اچھا یہ نورس میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا ابھی ہماری کل کا دن بھی ہماری کلاس چالیس منٹ کی رہے کیونکہ دوبارہ لنک پوسٹ کرنا اور سارے گروپوں میں پھر پاسی نہیں ہوتا تو یہ تین اگزیمپل چار یہ پڑھنی ہے کرنی ہے اس کے اندر سے کوئیسٹن ہائیلائٹ کرنے کل کی کلاس میں سب چاہے چاہے سارا